اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان اے آر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر سٹوری میں اس وقت موجود ہوں صدگرہ میں جہاں پر چھبی گاست کو تقریباً چار پانچ بجے ایک واقعہ پیش آتا ہے ایک لڑکا یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے تو اس جگہ پر اس کو ناملوم لوگ اگواہ کر لیتے ہیں اس کے والد اور اس کی والدہ میرے پاس ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے جی اسلام علیکم ہوندے تیجی ایک جیدے ساڈے مخالفینوں نے ایفہیار دیتے ہیں ایفہیار دیتے ہیں انسو چھے بٹا تیجی پیٹر چوری دیتے ہیں اندی تفتیشی جیوی ایسی اکواڑے وہ دو واپس آرہا تھے ایتھے راستے بچے ہوندے آگواہ ہوگئے اینا بان فائف تکال کیتے ہیں جیدہ نار سی اندے بچے کسی را کے لیتے ہیں اندے تیجیدے ہیں ایفہیار دیتے ہیں تھانے گئے ہیں ہوندے تیجیدے ہیں اس پی بی نی سنی سپ ساو کھل گیا ہیں انہیم نیسونی سبی آلہا کام کے پیل ہے بچہ ڈا بہت کل ہو گیا ہیں بڑا پڑا مائی را بیٹہ مانو کی ستا شاکر ہے قیادت پاچاڑ گا دیتا ہوسکتی ہے میرا ڈا بڑا پڑا 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 دیتا ہے نیون نپاڑ ک�만 راکت چالے ہوسکتی ہے اس پر دیتے ہو گئے ساوڑ خیوشنی سچو مانکہ ماجی تو سی ایس ایچو صدگرہ ڈی پیو اکارہ اے ایس پی منظرہ کرامت اگر کی سوار رکھنا چاہتے ہیں ماں یعنی میرا بچہ ڈوڑ کے دے میری اپیل میرا بچہ ڈوڑ دے میں میرا بچہ کھڑی جگیا ہے تو جی ناظرین آپ نے والدہ کی بات سنی انہوں نے کہا کہنا ہے کہ دبنگ سا ایس ایچو صدگرہ اور ہمارے ڈی پیو اکارہ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا بچہ ڈونڈ لائے آپ اس کو کتنا کو جانتے ہیں سر وہ بہت ہی قریبی ہے کیونکہ پہلے دن اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی ہماری بہت ہی قریبی دوست تھا اور اس کا کریکٹر کے پتہ یہ ہوتا ہے کوئی لچالفنگا وہ نہیں تھا وہ پڑھنے والا تھا بھائی اس کی والدہ تو کہہ رہی کہ اس کے پار ایف آئی آر ہے چوری کی جیار وہ تو میرے پہ بھی ہوئی ہوئی ہے نا چوٹے فائر لگنے کی میرے پہ بھی ہوئی فائر میری ان کے والد سے اب دیکھیں میری حالت دیکھیں میں فائر کس کو مار سکتا ہوں میرے پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے وہ تفیح صاحب کو پتا ہے میرے پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے مقبول صاحب مجھے وہاں تھانے میں ملے ہیں جس دن میں رہا ہو کے جا رہا تھا میں نے ان سے پہلا کوسٹن یہی کیا ہے کہ یار وہ اسد کی در ہے کیونکہ اس کی دن اسی اسی کی میری کال آئی تھی کہتا میں تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں در تھانے میں میں نے کہا تم آج ہوں میں ادھر حوالات میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ میرے پہ کیا فائر ہوئی ہوئی ہے وہ برادری بیس پہ کہ ہمارے سو معاملات ہوتے ہیں برادری میں جھوٹی فائر لاکھ ہوتی ہیں ہم پہ یہ ہم قسم تو نہیں نہ دے سکتے وہ چور ہے یا نہیں لیکن ہم کو جتنا ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے ناظرین یہ کہنا تھا اکارا یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ادھر پتھان بیٹھے ہیں ادھر اور بھی ہیں ان سے بات کرتا ہوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھی ان کا کیا کہنا ہے تینہ چون کلیاں تھے ٹھیک ہے جی میں انہوں دیکھتا دو بندے موٹسیکل پچھو گڑی تھی آئے نے ٹھیک ہے جی تھی سامنے میں ویندہ بیا سا دو تینہ کلیاں تھا سفر سے میں آپ دے کار بیٹھا تھا انہوں نے ایک نو پھاڑ کے گڑی دے ویج بٹھا لیا ایک نو چھاڑ دیتا موٹسیکل بھی انہوں نے چھاڑ دیتی اس تو بعد گڑی گئی میں انہوں نے نہیں بھی کیا کدھر گیا تو کدھر نہیں گیا منجے دے سامنے بیٹھا تھا ٹھیک ہے جی آہا سامنے منجہ جڑھا تھا درخت بھی کھلا ہوتا ہے درخت بھی ویج لے آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی بھائی صاحب جی سکوٹر آیا گیا تو منگر کاری ڈبا ہے سیڑتے دی کیتا ہے پٹھاناڑی پولت پیچھا پکے نالے دی پولت پیچھا ہوتے سیڑتے کیتا ہے ایک نو چاہ کے ویج گات لینے دعا ہوتے بھائے رہے گیا وہ منگر آل آل کرتا رہا کری ڈبا بجھا لے اسی منگرو آیا ہوتاں دی سفر کاری کاری ڈبا سی نہیں لیکھا ساوے راگ